بلکم بیک سٹوئرنٹس ہم بات کر رہے تھے پرابلم کی جو کہ ریلیٹڈی تھا انٹرڈکشن ٹو ریسی پروکل سیریز اور ہمیں اس سیریز کا سم فائنڈ کرنا تھا اب ٹو اینڈ ٹرم اور پھر یہ دیکھنا تھا کہ جس کی جنرل ٹرم کیا ہوگی ٹھیک ہے تو جنرل ٹرم میں نے لکھی جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں اگر آپ اینڈ ون لکھیں تو آپ کو فرس ٹرم ٹو لکھنے سے سیکنڈ ٹری لکھنے سے تھرڈ ٹرم ملتی ہے ٹھیک ہے اور لیکن اب بسلا ہی آیا تھا کہ دنومنیٹر میں ایک جیسا ڈیفرنس نہیں تھا اس کے لیے میں نے اسے سمپلیفائی کیا اور اس کے بعد اب جب میں نے اس فارم میں اس کو لکھا تو اب اس کے دنومنیٹر میں جو فیکٹر آ رہے ہیں ان میں کومن ڈیفرنس چلا رہا ہے ٹھیک ہے ن کو ون لکھنے سے ہمیں اس مطلب جو یہ جنرل ٹرم ہے ہمیں وہی دوبارہ اپنی جو گیون سیریز ہے اس کی فرس ٹرم ملے گی ٹو لکھنے سے سیکنڈ ٹری لکھنے سے لیکن اس میں بس ہمیں ایک ہیلپ کی ہو رہی ہے کہ اب ہم اس میں جو مطلب فیکٹرز دیکھ رہے ہیں ڈیفرنس جو ہے وہ ایک جیسا اس لیے ہم کہیں گے کہ اب ہم اس پہ یہ فارمولا جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا پیشل لکھنے میں یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے اب اگر اس فارمولا کو یہ یوز کیا جائے اور سی کی ویلی چونکہ ہم نے فائنڈ کرنی تو اس کے لیے ہم این کو ون پوٹ کریں گے ٹھیک ہے اور این پوٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم فرس ٹرم کونسریڈر کر رہے ہیں تو ہماری جو گیون سیریز اگر آپ اس کی فرس ٹرم دیکھیں تو وہ ہے 3 over 1 multiply by 2 multiply by 4 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے 3 divided by 1 multiply by 2 multiply by 4 ٹھیک ہے جی سی چونکہ positive sign کے ساتھ ہے اسے میں پہلے لکھ رہا ہوں سی positive sign کے ساتھ یہ اور پھر یہاں پر bracket چلیں پوٹ کر لیتے ہیں چونکہ یہ negative sign ہونے کی وجہ سے صحیح اب دیکھیں ہمارے پاس جو n-th term ہے اس کے اندر 3 portion بنے ہوئے ہیں آپ اسے ہم کریں گے کیا ہم اس formula کو use کریں گے ہر ایک term کے اوپر اس کے اوپر بھی یہ formula use ہوگا اس term کے اوپر بھی یہ formula use ہوگا اس term کے اوپر بھی یہ formula use ہوگا مطبع تین نفس کو use کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں جی اس میں جو n-th term بن رہی ہے اس کے beginning سے جو factor ہے اس کو neglect کر رہے ہیں اس کا beginning میں n plus 2 ہے اس کا n plus 1 ہے اس کا n ہے اس کا مطلب یہ نہیں لکھے جائیں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے 1 over n plus 3 اب جو یہ نمبر ہے اس کو چونکہ اس نمبر کو یہ already reciprocal form میں لکھا ہوئے اس کو divide کرے گا number of factors in each term minus 1 جو کہ اس کے denominator مطلب 1 کے denominator میں n plus 3 اسی سے multiply ہو جائے گا number of terms کتنے دو ہیں دو میں سے آپ ایک minus کر دیں 1 رہ جائے گا اور common difference بھی 1 کا ہے یہ آجے گا پلس اسی طرح اگر آپ ادھر دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس 3 لکھا ہوئے 3 over اب اس کی فرسٹ رہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا ہم چھوڑ دیں گے n plus 1 n plus 2 n plus 3 اس کو لکھیں گے ٹھیک ہے اور اب اس کے ساتھ multiply جو نمبر ہوگا چونکہ number of factors اس میں 3 ہے اس لیے number of factors 3 میں سے کم کر لیں دو آجے گا اور common difference 1 یہ آجے گا ٹھیک ہے پلس اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں تو 4 ہے divided by اب number of factors اس میں 4 تھے ٹھیک ہے اور پہلے اس کی فرسٹ رہم چھوڑ کے جو باقی ہمارے پاس factors آ رہے ہیں مطلب سواری پہلا factor چھوڑ کے جو باقی factor آ رہے ہیں وہ لکھیں گے ٹھیک ہے میں نے تیسے term بول دیا تھا n plus 3 یہ ہمارے پاس تینوں factor آ گئے صحیح اور اب اس میں چونکہ 4 factors سے اس میں سے ایک کم کر لیں 3 اور common difference 1 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا x مطلب جو فارمولا کے حساب سے یہ ہمارے پاس n equal to 1 کے لیے یہ فارمولا میں answer دے رہا ہے ٹھیک ہے جی اب اگر ہم اس کو مزید simplify کریں چلیں میں اس part کو raise کر دیتا ہوں یہ screen پہ سی طرح نہیں نظر آ رہا ہوگا آپ کو اب دیکھیں اس میں اس میں اگر آپ n چونکہ آپ نے 1 put کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے put کرنا ہے n equal to 1 تو اب ہمارے پاس جو answer بنے گا وہ کیا بنے گا اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بلکہ میں فیلحال یہ میں نے لکھ دیا تھا چونکہ میں نے بھی n کی value put نہیں کی تھی ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے cut کر رہا ہوں یہاں سے ہم اس کو ابھی چونکہ جب ہم n put کریں گے تب ہم اسے مطلب ان کی جگہ پر اس کی value لکھیں یہاں پر ہم basically s sub n ہی لکھیں گے کہ ہم sum find کر رہے ہیں اور اب اگر n1 put کروں گا تو یہ s sub 1 بن جائے گا اور s sub 1 کا مطلب ہے a1 ہے اور a1 یہ ہے ٹھیک ہے تو اب بات آپ کو میری زیادہ clear ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اس ٹائم چونکہ یہ ہم نے terms بھی لکھنی تھی اس لیے میں نے n کی value put نہیں کی تھی اسی بتایا تھا آپ کو کہ اگر ہم n1 لکھیں گے تو میں پاس s sub n یہ بن جائے گا اب دیکھیں n1 لکھنے سے یہاں پر 1 over 1 plus 3 4 آجے گا ٹھیک ہے 1 over 4 آجے گا plus یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 1 لکھنے سے 3 1 لکھنے سے اس میں 4 اور یہ multiply by 2 آجے گا plus 4 divided by یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 1 لکھنے سے 2 یہاں پہ 1 لکھنے سے 3 یہاں پہ 4 اور یہ 3 اور یہ 1 as it is ٹھیک ہے یہ ہمہ پاس آگئے اب اگر ہم اس کو simplify کریں ٹھیک ہے اس calcium find کرنے کے لیے اگر ہم اسے calculate کریں کہ یہ کیا answer آتا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو assignment دے دوں اور دوسرا یہ کہ اگر میں اس کو solve کر دوں ٹھیک ہے آپ اسے خود بھی solve کریں اس time اگر آپ اسے pass کریں آپ خود solve کریں دیکھیں کیا answer آتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمیں پاس 2 3 4 ٹھیک ہے بلکہ یہ 3 2 time آ رہا ہے اس میں تو یہ ہمیں پاس LCM آ جائے گا ٹھیک ہے 2 3 3 and 4 اب دیکھیں یہاں پہ simple 4 لکھا ہو اس کا مطلب 2 3 6 6 3 18 18 نہیں ہے 18 1 سے multiply ہو کے 18 آ جائے گا پلس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 2 2 سے cancel 4 4 سے cancel ہو جائے گا 3 3 سے لیکن یہ 3 بچ جائے گا یہ 3 3 9 آ جائے گا پلس اب یہ تو denominator دونوں طرف ایک جیسے ہیں اس لئے اس کا numerator 4 ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اب ان کو پلس کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں پاس کیا جواب آتا ہے دیکھیں 3 over 1 multiply by 2 multiply by 4 equal to c minus 9 اور 18 add کریں تو یہ 27 بنتا ہے اور 27 میں 4 add کر لیں تو یہ 31 by 3 ٹھیک ہے جی اب اگر ہم اس ٹرم کو اٹھا کے دوسری طرف shift کر لیں اور یہ جا کے positive sign کے ساتھ آجے گی 1 multiply by 2 multiply by 4 plus 31 over 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 4 مطلب تب multiply ہی اور میں ان کو تردیب میں لکھ رہا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ آجے گا اب c is equal to کس کے آئے گا جی اب آپ اگر ان calcium لے لیں تو یہ 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 4 آئے گا اور یہاں پر چونکہ اب 3 نہیں ہے 1 اور 4 ہی ہے 3 نہیں ہے 9 3 سے multiply ہو کے کتنا ہو جائے گا 27 جبکہ یہاں پر 31 ہی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم ان کو add کریں تو یہ بنتا ہے 58 38 مطلب دیکھیں 38 میں 20 add 58 over 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 4 آرہا ہے ٹھیک ہے جسے اگر ہم مزید simplify کریں دیکھیں 2 کے table سے 2 1 2 2 2 2 2 2 2 9 2 9 18 بنتا ٹھیک ہے c is equal to my pass 29 divided by 3 39 9 4 36 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس c کی value آگئی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم یہ c کی value جو کہ میں use کرنی اس کو میں copy کر لیتا ہوں یہاں پر اس formula میں ٹھیک ہے اس formula میں ہمیں c value کو use کرنا ہے یہ میں نے لکھ دی ہے باقی جو stuff ہے اس کو erase کر دیتا ہوں چونکہ اب ہم ہمارا original answer ہے اس کی calculation کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کو solve کرنے کے لیے میں چلیں یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو formula ہے ہمیں answer کیا بتائے گا sum جو بنے گا sub n وہ کیا بنے گا یہ یہ تینوں terms لکھی جائیں گی وہی حساب سے جیسے میں نے ابھی لکھا تھا ٹھیک ہے اس میں سی کی ویلیو فائند کر لیا ٹھیک ہے بلکہ ایک اور کام کرتے ہیں کہ answer تو ایک طرح سے میں آپ سے شیئر کر ہی لیا تھا 29 over 36 جس میں میں n نکال لیا تھا minus اب over 2 time n plus 1 اور n plus 3 آئے گا ٹھیک ہے اور plus 4 over 3 time n plus مطلب اسی فارمولا کو use کر یہ میں آپ شیئر کی تھی سمجھائی تھی کہ کیسے بنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ریس کر دی تھی اب اگر اس میں کہیں کہ ہماری جو infinite terms ہوں ٹھیک ہے یہ بلکہ پارٹ میں بھی ریس کر دیتا آپ سکرین پہ کنفیوز نہ کریں ٹھیک ہے تو اگر ہم یوں بات کریں کہ انفینائی many terms ہو جائیں سم of infinite terms بنے گا س انفینی ٹی وہ only 29 over 36 بنے گا کیوں بنے گا جی because جو یہ 1 over n زیرو کو پروچ کر جائے گا ٹھیک ہے اس وجہ سے ہمارا سم اس کیس میں 29 over 36 ہی آئے گا